اس درود پاک کی کتاب سے کون ناواکف ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ مشہور زمانہ درود پاک کی بہت مشہور کتاب ہے جو کہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور جس کو پڑھنے سے روحانیت میں fredینن دنیا کے ہر معاملے میں خوب کفایت ہوتی ہے اس درود پاک کی کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ سیدنا محمد بن سلمان جزولی فاطح میں قیام پذیب تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ وضعت فرمانے کے لئے کوئیں پر تشریف لے گئے لیکن اس وقت وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے ساتھ آپ کوئیں سے پانی نکال دیں آپ اسی حالت میں دیئے کہ آپ کیا کریں کہ اچانک ایک لڑکی تو ایک ہونچی جگہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اس نے آپ کا نام پوچھا اور جواب سن کر اس لڑکی نے کہا کہ آپ وہی شخصیت ہیں جن کا ہر جگہ چلچا اور تعریف ہو رہی ہے اور صرف اس بات سے پریشان ہے کہ کوئیں سے پانی کس طرح نکالا جائے خیر اس لڑکی نے کوئیں میں اپنا لواب دہن ڈالا اور پانی اپل کر کوئیں کے کناروں پر آ گیا تو سیدنا محمد بن سلیمان جزولی نے وضوع کیا اور جب وضوع سے فارق ہو گئے تو اس لڑکی سے کہا کہ میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں تو مجھے بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے یہ مقام اس شخصیت پر درود و سلام پڑھنے سے حاصل ہوا سب کچھ جو میں نے کیا درود پاک کی برکت ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے اسے وقت قسم اٹھائی کہ وہ درود پاک پر ایک کتاب تحریک کریں گے اور آپ نے دلائل الخیرات لکھی جس کے درود کے تمام الفاغ کو اختصار کر کے اسنادوں کو حضب کر کے احادیث سے جمع کیا پھر آپ نے اس لڑکی سے وہ سی کا درود بھی حاصل کیا جس کا وہ ورد کیا کرتی تھی دلائل الخیرات کی ساتمی حضب میں وہ درود پاک بھی موجود ہے جس کو اس لڑکی نے ورد کیا تھا اور جس کو ورد کرنے سے اسے یہ مرتبہ حاصل ہوا اس درود پاک کو اس درود پاک کو صلات البحر کہتے ہیں بحر عربی میں کونے کو کہا جاتا ہے اس درود پاک کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کونے والا درود حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے سیونٹی سیونٹی سیونٹ ایئرز کے بعد آپ کو قبل مبارک سے نکالا گیا کہ آپ کو مراقش منتقل کیا جائے جب آپ کا جس سے مبارک کھولا گیا تو کفن بالکل بھی بوسیدہ نہ تھا ایسا لگتا تھا کہ ابھی آپ کو کفن دیا گیا ہے اور آپ ابھی ابھی ہی قبر میں لیتے ہیں کسی شخص نے آپ کے گال پر انگلی رکھ کر دبائی اور جب انگلی ہٹائی تو اس جب سے خون ایسے ہٹ گیا جیسے کہ ایک زندہ جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے اور آپ کی خط ایسے بنی ہوئی تھی جیسے آپ ابھی ابھی خط بنوا کر لیتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں درود پاک سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی ہر جگہ اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے حضرت اللہ مہدی فاتح فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر قصرہ سے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر سے قصطوری کی سی خوشبو آتی ہے شہر مراکش قدیم حصے میں آپ کا مزار مبارک مشہور و معروف ہے اور لوگ دور دور سے آپ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور مراکش کے ساتھ مشہور اہم اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور یہ سب درود پاک کی برکت درود پاک کی کتاب لکھنے کے سبب ہے یہ سب درود پاک کی بہار ہیں انہوں نے درود پاک کی اتنی مشہور تصنیف لکھی جسے سب پڑھتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں انہیں کتنا اس کا جو سواب ملتا ہوگا اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے ان کے صدقے ہمیں ابھی خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیقوں سے عادت نصیب فرمائے مارے زندگی میں آسانیہ پیدا فرمائے درود پاک کی محبت نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم